اللہ اکبر اللہ اکبر موسیقی 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 انداز الگ اس کا ہر رنگ جدا اس کا یہ موسک کہانی ہے اللہ ہم کہے با جس کا ساتھانے ہم انسائی ساتھانے ہم انسائی ساتھانے ہم انسائی موسیقی 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 جگر کے ٹکڑے کو اپنی آنکھوں کے سامنے سر پہ کفن بانتے ہوئے دیکھے اور پھر بھی نہ روکے ایک شہنشاہ نہیں ایک باپ آپ سے ہلتجاہ کرتا ہے کہ آپ اپنے ارادت سے باز آ جائیے جس موت کے سمندر میں آپ غوتہ لگانے جا رہے ہیں آپ اسے پار کیسے کریں گے کشتیاں سب کی کنارے پہ پہنچ جاتی ہیں نہ خدا جن کا نہیں ان کا خدا ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ آپ آگے ہیں اب آپ ہی حاتم کو سمجھائیے جس راستے یہ جانا چاہتا ہے اس کے ہر قدم پر موت اپنا خوفناک مو کھولے کھڑی ہے خدا دنیہ سے سمجھائیے زندگی اور موت اوپر والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے بادشاہ تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ حاتم جس راستے پر جانا چاہتا ہے وہاں موت ہے اور یہاں زندگی دے کیا تمہیں بتا سکتا ہے کہ یہاں رہ کر تو ہمیشہ زندہ رہے گا یہی بات تو ہم سمجھنا چاہتے ہیں موت رم درویش کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن موت کا نوالہ پنہ ہی ہے تو پھر موت سے ڈر کر ہم کیوں کر اپنے فرض کو بھلا بیٹھتے ہیں مگر موت ہم درویش ہاتم ہماری اکلوتی اولاد ہے ہم جانبوت کر اسے اسے موت کا موہ میں کہیں تو ڈھکیل دے کیا تم حضرت ابراہیم کو بھول گیا جنہوں نے خدا کی محبت کو اولاد کی محبت سے بڑھ کر جانا تھا اور اپنے چاہیدے بیٹھے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کی کوشش کی تھی مگر ہم حضرت ابراہیم نہیں ہیں نہیں ہیں اور نہیں اونکہ جیسے ہمیں جذبہی سار تو پھر تیرے زندگی کا مقصد ہی کیا ہوا بادشاہ خدا کی بجائے دوسری چیزوں سے لو لگاتا ہے وہ خدا کی نظروں سے دور ہو جاتا ہے اس لیے بھول جاؤ اولاد کی محبت کو جانے دے اسے راہ خدا یاد ہی میں نے کہا تھا کہ حاتم تو خدا کا نور ہے اس کی قدرت کا ظہور ہے اس کی وجہ سے ہی تیرا نام بھی رہتی دنیا تک عزت سے لیا جائے گا اس کی بدولت لوگ تجھے بھی یاد رکھیں گے اس وقت تو بہت خوش ہوا تھا آج وہ دن آ گیا ہے بادشاہ جا حاتم جا خدا نے تجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کر تاکہ تیرا نام تاریخ کے اور راق میں زندہ جعوید ہو جائے جا خدا ہر قدم پر تیرا نگے بان ہوگا جا حاتم جا خدا تیری حفاظت کرے گا جا حاتم جا حبا حضور میرے پیٹے چا حاتم جا اللہ نے کے پاہ خوش رہو بیٹے خدا حافظ ابنی جا خدا حافظ موسیقی یہ کون ظالم انسان ہے جو ان بے زمان پر اندوں کو قید کر کے خود نہ جانے کہاں گائب ہو گیا ہے چبر پر اندو چبر ہم ابھی تمہیں آزاد کی دیتے ہیں اور تھوڑا چبر کر لو چبر پر اندو چبر اے بھائی رک جاؤ اے بھائی اے بھائی اے مصافر رک جاؤ یہ کیا کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو یہ کیا کیا کتنی مشکل سے پھشایا تھے میں نے پرندے ہم سے ان دے زبان پرندوں کی تکلیف دیکھی نہیں گئی ہاں تو اپنی آنکھیں بند کر لی ہوتی تم نے تو میرے سارے دن کی محنت غارت کر دی کھلی ہواوں میں اڑنے والے پرندوں کی آزادی چھیننے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے سیاد یہ بہت بڑا ظلم ہے اے ظلم نہیں مہربانی کاؤں مصافر مہربانی جانتے ہو لوگ مجھ سے پرندے خرید کر انہیں سونے چاندی کے پنجروں میں رکھتے ہیں انہیں اچھے ملے جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ لوگ یہ کیا ہے خود دیکھ لو یہ تو اشرفیاں ہیں پوری ایک ہزار ہیں ایک ہزار اشرفیاں یا خدا میں نے تو ایک ہزار اشرفیاں کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی مگر مگر یہ تم مجھے کیوں دینا چاہتے ہو کہیں اس لئے تو نہیں کہ تم نے میرے پرندے اڑا دیا ہیں نہیں یہ اس لئے کہ ان میں سے پانچ سو اشرفیاں تو تم اپنے گھر والوں کو دے دو اور باقی کی پانچ سو اشرفیوں کا ایک سونے کا خوبصور سب پنجرہ بنا لو سونے کا پنجرہ مگر کیوں تاکہ جو پانچ سو اشرفیاں ہم نے تمہارے گھر والوں کو دی ہیں اس کے بدلے ہم تمہیں قید کر سکیں کیا مجھے پنجرے میں قید گھبراؤ مت ہم تمہیں ماں اچھے سے اچھا کھانا کھلائیں گے اچھے سے اچھا لباس پہنائیں گے اور تو اور ہم تم سے کوئی مہنت کا کام بھی نہیں کروائیں گے بس محل کے دروازے پہ شان سے تمہیں لٹکا دیں گے کیا باقواس کرتے ہو مسافر بھلا پانچ سو اشرفیوں کے بدلے میں کیوں قیدی بنوگا کیوں نہیں بنوگے جب تم چند اشرفیوں کے لیے بے زبان پرندوں کو قید کر سکتے ہو تو خود کیوں نہیں ہو سکتے ارے وہ پرندے ہیں پرندے اور میں انسان ہوں انسان تو کیا انسانوں کی طرح پرندوں کی اپنی آرزویں نہیں ہوتی کیا کھلی ہواوں میں اڑنے کے لیے ان کا دل نہیں مچ چلتا ہوگا ذرا سوچو جب پنجرے میں قید ہونے کے تصور سے تمہیں تقاپ اٹھے ہو تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جن کی آزادی کو تم نے کھولامی میں بدل دیا ہے اگر میں ایسا نہ کروں مسافر تو اپنے بال بچوں کا پیٹ کیسے بن ہوا تو کیا اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کا یہی ایک طریقہ ہے دنیا میں اور بھی تو ایسے کام ہیں جو کسی کا دل دخائے بغیر بھی کیے جا سکتے ہیں یاد رکھو ظلم کرنے والے سے خدا کبھی خوش نہیں ہوتا جن بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے تم یہ ظلم کرتے ہو کیا وہ تمہارے اس گناہ کے ذمہ دار ہوں گے کیا ہشرا کے دن وہ خدا سے کہیں گے کہ جو گناہ ان کے باپ نے کیا ہے اس کی سزا اسے نہیں ہمیں دیجئے کیونکہ جو کچھ بھی اس نے کیا ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے نہیں سیاد نہیں ہر کسی کو اپنے گناہ کا حساب خود دینا پڑے گا پھر تمہاری اولاد بھی یہی کہے گی کہ ہمیں کیا معلوم کہ ہمارا باپ ہمیں کیسا کھلاتا تھا وہ حرام کا کھلاتا تھا یا حلال کا وہ تو صرف اپنا فرض ادا کرتا تھا اس وقت تمہارا سر شرم سے جھٹ جائے گا اس دن تم بہت پچتاؤگے مگر افسوس بہت دیر ہو چکی ہوگی تو پھر توبہ کرو اس ظالمانہ کام سے کہ خدا بہت رحم کرنے والا ہے ہاں تم ٹھیک کر رہے ہو مصافر تم بلکل ٹھیک کر رہے ہو میں نے آج تک بہت سلم کی ہے لیکن تم نے میری آنکھیں کھول دی میرا خدا مجھے معاف کرے میں آج کے بعد تیری بار دیکھنے کی تمنہ ہے یہ یہ تو میں نے آج ہی سنا ہے کیا کہاں وہ توتہ جو اپنے اویوڑا ہے وہ یہی بول رہا تھا یا خدا ایک راستہ ملا تھا وہ بھی اوجل ہو گیا موسیقی 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 یا خدا نجانے یہ توتا کہاں کھو گیا یا خدا مجھے اپنی منظر مل گئی موسیقی ہے رو ہاں کہاں جا رہے ہو اس توتے کی پیچھے توتا تو اڑ گیا اب وہ تمہارے ہاتھ نہیں آنے والا ہاں مگر اس جنگل میں آپ کیا کر رہی ہیں میں میں تو اسی جنگل میں رہتی ہوں اس خطرناک جنگل میں تمہارے لئے خطرناک جنگل ہو سکتا ہے مگر ہمارے لئے اس سے محفوظ پناہ گا کوئی نہیں وہ اس طرف ہمارا مکان ہے اس اندھیری اور خوفناک رات میں سفر کرنا ٹھیک نہیں مسافر چاہاں ہو تو رات ہمارے مکان میں ٹھہر سکتے ہو نہیں ہم آپ کو زہمت دینا نہیں چاہتے ہیں اس میں زہمت کی کیا بات ہے مہمانوں کے ساتھ تو خدا کی برکت آتی ہے آؤں میرے ساتھ کیا سوچ رہے ہو نوجوان نہیں کچھ نہیں تو پھر کھڑے کیوں ہو آؤں میرے پیچھے بھڑے کیوں ہو اندر آ جاؤ رات کافی ہو چکی ہے سفر کی دھکان بھی ہوگی بے فکر ہو کے آ جاؤ آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں ہاں بھی اور نہیں بھی ہم سمجھے نہیں سب سمجھ جاؤ گے بھوک بھی لگی ہوگی میں تمہارے لئے ابھی کھانا لے کے آتی ہوں آپ نہیں کھائیں گی نہیں کھانا ہماری ضرورت نہیں کیا مطلب ہر بات کا مطلب نہیں ہوتا یا یا خدا یہ کیسے تپیش ہے یہ کیسے جلانے یا 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 پانی 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 یا خدا پانی 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 یا 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 پانی 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 ہموش یہ کیا بدتمیزی ہے مہمان کے ساتھ کیوں مزاگ کر رہی ہو یہ لو پانی پی لو نہیں گھب رہا ہو نہیں یہ گائب نہیں ہوگا یا خدا ہم کچھ راحت ملی یہ کونسا پانی تھا یہ پانی نہیں تھا یہ شربت مرگ تھا شربت مرگ ہاں موت کا شربت موت کا شربت موت کا شربت یا خدا یہ کیسی جلن ہے یہ مجھے کیا ہو رہا ہے اب تم مر جاؤگے اب تم نہیں بچوگے اب تم وہی بنوگے جو ہم لوگ ہیں ہاں وہی بنوگے جو ہم لوگ ہیں ہاں 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 ایک بار دیکھا ہے دوسری بار دیکھنے کی تمنہ ہے ایک بار دیکھا ہے دوسری بار دیکھنے کی تمنہ ہے یہ خاموش ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں آرے بھائی سنیے آرے بھائی سنیے ذرا یہ سب تو اندھے کے ساتھ سب پاگل بھی ہے ایک بار دیکھا ہے دوسری بار دیکھنے کی تمنہ ہے ایک بار دیکھا ہے دوسری بار دیکھنے کی تمنہ ہے یا خدا وہ کون ہے جسے دیکھتے ہم اندے ہو جائیں گے اس کا راز کیا ہے کون ہے وہ بتاؤں وہ ہے ہی اتنی حسین اتنی خوبصورت چندت کی ہورے بھی اس کے سامنے پانی بھرتی ہے ہائے کیا چہرہ ہے اس کا کیا آنکھیں ہیں اس کی صرف آنکھیں نہیں شرارہ کہوں چہرہ نہیں چمکتا چاند کہوں ہائے ایک بار دیکھا ہے دوسری بار دیکھنے کی تمنہ ہے باغلوں کے ساتھ ہم باغل ہو جائیں گے موسیقا 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 آؤ مسافر ہمارے پاس آؤ دوسری بات دیکھنے کی طبنہ ہے درمت تم دھوگوگے نہیں پیجی چک اپنے قدم پانی پر رکھ دو لوبنے کی فگر ہوتی تو ہم یہاں نہیں اپنے آلی شان محل میں ہوتے ایک بار دیکھا ہے دوسری بات دیکھنے کی طبنہ ہے دوسری بات دیکھنے کی طبنہ ہے کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے ہمیں شرمت پلا کر بہوش کیوں کر دیا یہاں تک لانے کے لیے کون ہو تم جو تم نہیں ہو کیا تم جل پری ہو نہیں تو پھر کچھ ہی دیر میں تمہیں سب پتہ چل جائے گا لیکن ہم جاکا رہے ہیں ہماری ملکیں حسن جمال کے پاس بگر ہم ملکہ سے ملنے کے لیے نہیں درویش کے پہلے سوال کا جواب ٹوڑنے نکلے ہیں وہ بھی مل جائے گا ہماری ملکہ کو دیکھنے کے بعد تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب مل جائے گا تو پھر ہم تمہاری ملکہ سے ضرور ملیں گے سنا ہے کہ اس کو دیکھنے والا اندھا ہو جاتا ہے ان کا حسنی ایسا ہے دیکھنے والا بے کابو ہو جاتا ہے کافی خوبصورت جگہ ہے مگر تمہاری ملکہ نظر نہیں آ رہی ہے ہم یہاں ہیں مسافر ملکہ آلیا کیا یہی محمود ہے نہیں یہ محمود کون ہے تمہیں اسے کیا مطلب ہے تم تو صرف ہماری بے پناہ حسن کا نظارہ کرو ہم کوئی جادوگر نہیں جو اپنے آپ ہی پردے میں چھپوئے تمہارے حسن کا دیدار کریں تو پردہ ہٹایا بھی جا سکتا ہے ہم کسی پردہ دار خاتون کو بے پردہ کرنے کی غصتاک ہی نہیں کر سکتے غصتاک ہی نہیں کر سکتے یا تمہارے دل میں ڈر ہے کہ کہیں ہمیں دیکھ کر تمہاری آنکھوں کی روشنی جاتی رہے گی اگر خدا کو یہی منظور ہوگا تو یقیناً ایسا ہی ہوگا تو کھینچ دو اس رسی کو جو تمہارے اور ہمارے درمیان رکاوٹ بنانے والے اس پردے کو کھینچ دے گا رک کیوں گئے نوجوان اس رسی تک پہنچنے کے لیے ہمیں تمہارے سامنے سے جھک کر گزرنا ہوگا تو اس میں برائی کیا ہے عشق ہمیشہ سے حسن کے سامنے جھکتا آ رہا ہے مگر ہم حاتم بنتائی ہیں شہزاد یمن ہم خدا کے سوا اور کسی کے آگے سر نہیں چھکاتے بہانہ اچھا بنا لیتے ہو ہمارے بے پناہ حسن کا دیدار کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ویسے بھی تم جیسے بزدل کو اپنا جلوہ دکھانا ہمیں زیب نہیں دے گا سلطانہ جی ملک ہے آلیا اس نوجوان کو وہی لے کر جاؤ جہاں سے اس کو لائی ہو اور خیال رہے کبھی بھی ہمارے سامنے کسی بزدل کو لانے کی گوستہ خینا ہو چلو بزدل نوجوان ملکہ کا گرور حسن تم معمولی کنیزوں کا تنز ہم یہ پردہ ہٹا ہے بغیر نہیں جائیں گے سبحان اللہ تمام تاریفیں خدا کے لئے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا کیا نہیں ہو سکتا ملکہ حسن جمال تمہاری آنکھیں خدا کے فضل سے ہماری آنکھیں صحیح سلامت ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے آج تک جس نے ہماری طرف دیکھنے کو گوشش کی ہے وہ اپنی آنکھوں سے جاتا رہا ہے اس لیے کہ تمہیں دیکھتے ہوئے ان کی نظروں میں حوص کی آگ جل رہی ہوگی مگر ہم نے تمہیں صرف قدرت کا ایک حسین شاہکار سمجھ کے دیکھا ہے پھر بھی ہم تمہاری آنکھوں کو سلامت نہیں رہنے دیں گے پھر خوشش کر کے دیکھ سکتی ہو ملکہ حسن جمال آپ بول شہزادی یمن آپ بول اب تم اس روشنے کی شکنجے سے تب تک آزاد نہیں ہو سکتے جب تک تم ہمارے پیروں پہ گڑ گڑا کر سچتانہ کر لو ہمیں موت کا بارہ ہے مگر خدا کے سوا اور کسی کے سامنے سر چکانا منظور نہیں یہاں بحی ہوتا ہے جو ہم خود چاہتے ہیں مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے بحی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے نادان ملکہ جس کے ساتھ خدا ہے اس کا کوئی بال بھی پاکا نہیں کر سکتا مددگار یہ ہمارا سب سے خطرناک مددگار ہے جس کے جنگل سے تمہیں موت بھی نہیں بچا سکتی مددگار پگڑ لو اس بدبکت نوجوان کو اور چھکا دو اس کا سنت زبردستی ہمارے کنبوں میں یا خدا ہمارے کنبوں میں کیا حکم ہے میرے آقا اس مغرور ملکہ کا قرور مٹی میں ملا دو مددگار یہ کیا بھر رہو تم رک جاؤ ہم کہ دے رک جاؤ اب یہ تمہارا نہیں ملکہ اب یہ ہمارا مددگار ہے دیکھ لیا ملکہ اے آلیا کچھ دیر پہلے جو بازی تمہارے ہاتھ تھی وہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے لگتا ہے تم کوئی جادوگر ہو ہم کوئی جادوگر نہیں یہ خدا کے کلام کی طاقت ہے جس نے تم جیسی مغرور ملکہ کو خود اپنے جال میں چکڑ کے رکھ دیا ہے اس شلات کو بہی روکو پرنا بہت بولا ہوگا نہیں ملکہ اے گھرور اے حسن نہیں اگر تمہیں آزاد کر دیا تو اور نہ جانے کتنے انسانوں سے ان کی آنکھیں چھین لوگی نہ جانے کتنے ماسوم نوجوانوں کو اپنے حسن کا دیوانہ بنا کر پاگ لوگ کی طرح یہ کہنے کے لیے مجبور کر دوگی کہ ایک بار دیکھا ہے اور دوسری بار دیکھنے کی تمنا ہے ہاں 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 میں بہی کروں گی بہی کروں گی میں اس بک تک بہی کروں گی جب تک محمود یہاں نہیں آ جاتا اور مجھے دیکھ کر اب میں آنکھیں نہیں گوا بیٹھتا میں اس سے بھی بہی کہلوانا چاہتی ہوں ایک بار دیکھا ہے دوسری بار دیکھنے کی تمنہ ہے کیوں کیوں کہلوانا چاہتی ہو آخر یہ محمود ہے کون محمود وہ انسان ہے جو انسانیت کے نام پہ بدنما داغ ہے اس کی بچے سے مجھے مرد ذات سے نفرت ہو گئی ہے تم جاننا چاہتے محمود کون ہے محمود میرا شوہر ہے محمود میرا شوہر ہے میں اپنے شوہر سے انتقام لینا چاہتی ہوں ایک بیوی اپنے شوہر سے انتقام لینا چاہتی ہے مگر کیوں یہ بڑی درد بھری داستان ہے شہزادے جسے سن کر پتھر کے کلیجی والا بھی خون کے آسو رو دے کیا ہم سن سکتے ہیں راک کو نہ ہی کرے دو تو ہی اچھا ہے پر نہ نفرت کی چنگاریا بھڑک اٹھیں گی ہو سکتا ہے تمہاری آپ بیتی سننے کے بعد ہم اس نتیجے میں پہنچے کہ تم جو کچھ کر رہی ہو وہ ٹھیک ہو یقیناً شہزادے ہم جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں اگر یقین نہیں آتا تو سنو ہماری پیدائش قصبہ عرفات کے ایک ہیرو کے سوداگر کے گھر ہوئی تھی خدا نے ہمیں ناک نقش تو اچھے دیئے تھے لیکن رنگ رنگ کالا دیا تھا جس کی وجہ سے میرے ماں باپ ہمیشہ فکر کرتے تھے کہ مجھ سے شادی کون کرے گا یقیناً ان کا یہ سوچنا صحیح تھا کیونکہ ہمارے قصبے میں ایک سے ایک لڑکیاں تھی میں عمر کے بیس منزلیں پار کر چکی تھی لیکن کالی رنگت کی وجہ سے جو بھی شادی کا رشتہ آتا واپس ہو جاتا ایسے بھی ایسے میں میرے باپ کو ایک درکیت سوچی بیغم ارے بھائی کہاں ہے آپ بیغم ساری تیاری ہوئی نا لڑکا بس آتا ہی ہوگا تیاریاں تو سب مکمل ہیں پر مجھے ڈر لگ رہا ہے ڈر ارے ڈر کس بات کا یہی کہ ہمیشہ کی طرح لڑکا آئے گا زینت کو دیکھے گا اور پھر انکار کر کے چلا جائے گا پھر کیا ہوگا نہیں بیغم نہیں آج جو لڑکا آ رہا ہے وہ انکار کر ہی نہیں سکتا کیوں کیا اس کو سورت سے زیادہ سیرت پسند ہے ایسی تو کوئی بات نہیں تو کیا اسے ہماری زینت پسند ہے ایسی بھی کوئی بات نہیں تو پھر آخر کیا بات ہے اب پہلیاں مت بجھائیے سو آپ صاف بتائیے آخر کیوں کر وہ کرے گا ہماری زینت سے شادی وہ اس لیے بیغم کہ ہم اس لڑکے کو اپنی زینت دکھائیں گے ہی نہیں کیا فضول کی بات کر رہے ہیں بینہ زینت کو دکھائے وہ شادی کے لیے رازی کیسے ہوگا رازی ہوگا بیغم ضرور ہوگا ارے بیٹی یہ کون ہے یہ ہماری زینت ہے بیغم ہماری زینت ہاں لگتا ہے تم سکھیا گئے ہو ہماری زینت تو اندر پکوان تیار کر رہی ہے نہیں بیغم وہ ہماری کنیز یہ ہماری زینت ہے آؤ بیٹی امی حضور کو سلام کرو سلام امی حضور آؤ آؤ بیٹی آؤ تم اندر جاؤ بیٹی جی یہ سب کیا ہے میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا بیغم آج لڑکے کے سامنے ہم اسے پیش کریں گے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر محمود کے ہوش ہوڑ جائیں گے اور وہ شادی کے لیے رازی ہو جائے گا لیکن شادی کے بعد تو وہ زینت کو دیکھے گا پھر کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا ایک بار نکاح ہو جانے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور پھر میری یہ دولت جائداد کس کام آئے گی میں کہتی ہوں ایک بار پھر سوچ لیجئے اس میں خطرہ بھی ہو سکتا ہے کوئی خطرہ نہیں ہے بیغم لیکن یہ ہے کون یہ مت پوچھئے آپ صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ آج یہ زینت ہے ہماری اپنی بیٹی زینت آدھا ببہ حضور آپ نے ہمیں بلایا آؤ بیٹی آؤ بیٹی ہم آپ کو ایک بہت بڑی خوش خبری سنانا چاہتے ہیں محمود نے بغیر آپ کو دیکھے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے اور اب یہ خوش خبری آپ اسی وقت اپنی سہیلیوں کو سنائیے اگلے مہینے چاند کی بارہ تارک کو آپ کی شادی ہے امی بیٹا یہ خوش خبری تم ضرور سنا کے آؤ اب ابھی آ رہے ہیں ارے محمود بیٹا اندر آؤ کون تھی وہ لڑکی وہ ہماری وہ ہماری کنیز ہے کنیز ہماری شکل بھی کنیزوں جیسی ہے اب بیٹا یہ زینت کی آمی ہے آداب محمود آداب سمجھ بیٹی زینت سبحان اللہ جیسا سوچا تھا ویسا ہی پایا بیٹا شادی کی تیاری شروع کروں نیکی اور پوچ پوچ میں مٹھائی لے کر آتی ہوں محمود بیٹا تم نے ہمارے سر سے بہت بڑا بوجھ ہلکا کر دیا بیٹا ہم تمہارا یہ احسان زندگی بھرنی بھولیں اب ہم سے پردہ کیسا جانے محمود ہم تو تمہارے دیدار کے تمن نائی ہیں ویسے ہم نے تمہاری ایک جھلک پہلے بھی دیکھی ہے اور تب سے تب سے تمہارا یہ چہرہ ہماری آنکھوں کے سامنے لہرات آ رہا ہے ہم نے اپنے دوستوں سے یہ شرط لگائیں گے کہ ہم اپنے لیے ایسی دولن لائیں گے جس کے آگے چاند کی چاندنی بھی پھیکی پڑ جائے گے اور آج ہم یہ شرط جیت گئے تمہیں بھاکر ہم یہ شرط جیت گے جانے محمود کل صبح کل صبح جب ہمارے سارے دوست تمہارے حسن بے مثال کا دیدار کریں گے تو ہماری قسمت پر اش اش کر اٹھیں گے بے ساختہ سب کے مو سے یہ ہی نکلے گا واہ واہ کیا دولن ہے کون کون ہے تم جی میں پوچھتا ہوں کون ہے تم ہم ہم آپ کی بیوی ہے کیا بکواز کر رہی ہو میرے بیوی تو زینت ہے زینت ہم ہم زینت ہی ہیں نہیں یہ ناممکن ہے تم زینت نہیں ہو ستی کیونکہ زینت کو شادی سے پہلے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس دن آپ نے ہمیں ہی دیکھا تھا تمہیں اوہ ہاں مستفا حسین کی بیٹی اور آپ آپ کی بیوی ہیں نہیں جسے زینت سمجھ کر ہم نے شادی کے لئے ہاں کہا تھا وہ تم نہیں کوئی اور تھی جسے تمہارے اب باہوزن میں اپنی بیٹی زینت پتایا تھا مستفا حسین مستفا حسین مستفا حسین مستفا حسین مستفا حسین یہ رہ تمہارا فرے تمہاری مکاری تم نے مجھے دھوکا دیا ہے مستفا حسین خوبصورت لڑکی دکھا کر اپنے اس بد صورت بیٹی کا ہو میں کلے سے بان دیا مہار بیٹا مات کہہ مجھے بیٹا مات کہہ میں نے تمہارا بیٹا ہوا نا دمات تم نے مجھے دھوکا دیا ہے مصطفہ اوزین مجھے دھوکا دیا ہے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا کبھی نہیں میری بات تو سنو بیٹا نہیں سننے تمہاری بات نہیں سننی ہے رکھو اپنی کالی کلوٹی بیٹی کو اپنے پاس اور آج سے مجھے اس کا مو بھی دیکھنا گوار ہے میری بیٹا ایسا مات کاؤ اب یہ تمہاری بیوی ہے بیوی میں تو اسے اپنی کنیز بھی نہ بناو پڑیا اور تو بیوی بنانے کی بات کر رہی ہے میں آج ابھی اسی وقت اسے تلاک نہیں خدا کے لیے نہیں آپ مجھے مت اپنی مجھے اپنے ساتھ مت رکھئے لیکن خدا کے واسطے مجھے تلاک مرد دیجئے تلاک مرد دیجئے تلاک مرد دیجئے تو ٹھیک کہتی ہے اگر میں تجھے تلاک دوں گا تو مجھے مہر کی پچیس سزار اشبہ تجھے دینی پڑے گی اس لیے میں تجھے کبھی تلاک نہیں دوں گا مگر کوردار جب کبھی میرے گھر کا رکھ بھی کیا تو آج کے بعد میں تیری لیے مر چکا اور تو میرے لیے مجھے معاف کر دو پیٹی مجھے معاف کر دو اببہ حضور یہ آپ نے کیا کیا کیوں نے تا بڑا دھوکہ کیا کیا میں آپ کے لیے اتنی بوچپن گئی جو آپ نے مجھے کسی بھی طرح گھر سے باہر نکال دینا چاہا تو نہیں جان کی بیٹی اس باپ کی حالت جس کے گھر میں چوان بیٹی بن بیاہی بیٹی رہتی ہے ایک ایک لمحہ پہاڑ ہوتا ہے پہاڑ لوگوں کے تانے تشنوں سے یہ سینہ چلنی ہو جاتا ہے چلنی ہو جاتا ہے آپ کا تو صرف سینہ چلنی ہوتا تھا اببہ حضور لیکن اب میرے زندگی کاٹو کا ایک سیج بن گئی ہے اب ہر لبھا میرے جسم کا ایک ایک حصہ چلنی ہوتا رہے گا اس کا کیا پہلے ہی کہہ رہی تھی اب مکرو فریف سے اپنی بیٹی کو بیاہ بھی دیں گے تو وہ کبھی خوش نہیں رہے گی اس کا شوہر دن رات اسے آزاب میں مبتلا رکھے گا اور ہوا بھی یہی ہاں میں کسور ہوں میں خطاوار ہوں اور اس کے لیے میں اپنے آپ کو کبھی ماف نہیں کروں گا کبھی ماف نہیں کروں گا موسیقی 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 زینت موسیقی زینت زینت موسیقی 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 ایک بہت بری خبر ہے کیا میری بیوی مر گئی تمہاری بیوی نہیں اس کے اببہ نے تو خودکوشی کر لی اور اس کی ماں بیچاری سب میں سے چل پسی یعنی دونوں بڑھا بڑھی اوپر پہنچ گئے چلو اچھا ہی ہوا ایک دن وہ سیدت بھی چل نسے گی اور اس کے بعد اس کی ساری دولت یتیم خانے میں چلی جائے گی کیوں میں موت بھی کیا کیا مطلب مطلب کہ تم بات بولے ہو میں سمجھا نہیں تم مجھے دیکھتے ہی شادی کے لیے راضی ہو گئے تھے نا ہاں یعنی تم مجھے پسند کرتے ہو تم ہو ہی اتنی خوبصورت کی میں پہلی نظر میں ہی تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا تو سوچتے کیا ہو جا کے اپنی بی بی کو اپنا لو تاکہ اس کی ساری دولت تمہیں مل سکے اس کے بعد خود بھی عیش کرو اور مجھے بھی عیش کرو بات تو پتے کی ہے تو جاؤ تمہاری بی بی جو اپنے ماں باپ کے غم میں رو رہی ہے جا کر اس کے آسو پوچھو ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن لیکن میں کل پھراؤں گا کیوں نہیں اب تو تمہیں یہاں پر آنا ہی ہوگا پھر دوس آرہ جاؤ نا ہاں 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 آج کے بعد پھر دوس آرہ نہیں ناچے گی بلکہ محمود کو نچائے گی اور اس کی دولت پر احش کرے گی اس کے بعد محمود میرے ساتھ شوہر کی طرح رہنے لگا میں اس کی ایاری کو محبت سمجھ کر اپنی خوش نصیبی پہ اترانے لگی دن رات ایسی گزرنے لگی محمود میری اببہ کی دولت کو بڑی بیدرنے سے اس دوایف پر لٹانے لگا اور میں میں بے خبر رہی آہستہ آہستہ دولت ختم ہونے لگی گی اور مجھے خبر ملی کہ محمود کسی توایف کے فراق میں ہے تو میں نے اسے اشرفیاں دینا بند کر دیا سارے کام کا حساب کتاب اپنے ہاتھ میں لے لیا میرا یہ سوچنا تھا کہ اگر محمود کے پاس اشرفیاں نہیں رہیں گی تو اس کا توایف کے پاس آنا جانا بند ہو جائے گا اور وہ اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے میرا ہو جائے گا اور اسی ہوا ہاں اسی ہوا ایک دن ایک دن محمود گھر آیا یا خدا میری شوہر کو زندگی بھر خوش رکھنا زیند زیند میرے گھر کی جنت کہاں ہو تم کیا بات ہے بہت خوش ہو خوشی کی بات ہی ہے جانی من میں نے اس توایف سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے پیچھے چھوڑا لیا ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ سچ ہاں وہ توایف وہ توایف جاؤں کی طرح میری جان سے چپک گئی تھی میں نے ایک بزرگ سے سارا ماجرہ بیان کیا تو اس بزرگ نے مجھے کیسی دوا پلائی جس سے میرے دل میں تمہاری بے پناہ محپت بکر گئی جانی من ہم میں اس توایف کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا کبھی بھی نہیں کیونکہ ہم مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے نفرت اللہ خدا تیری رحمت پہ ست کی جاؤں تو دلوں کو پھیرنے والا ہاں اور اس بزرگ نے یہ بھی کہا کہ یہ دوا اپنی بیوی کو بھی بلا دینا تاکہ اس کے دل میں بھی تمہاری محبت اور بڑھ جائے میرے دل میں آپ کے محبت کے سوا اور کچھ بھی نہیں محبت 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 تو دولت پر سامر کے بیٹھی ہوئی تھا اس لئے تجھے راستے سے اٹھا رہی تھا اور اس سے اچھا طریقہ کوئی نہیں تھا نہ تو مجھے کسی بزرگ نے کوئی دوا دی ہے اور نہ ہی مجھے فردوس آرہ سے نفرت ہوئی ہے نفرت تو مجھے تجھ سے ہے تجھ سے کالی کلوٹی بدصورت سے اور اب اب مجھے تجھ سے چھٹکارا مل جائے گا چھٹکارا مل جائے گا تیری دولت کے ساتھ تیری دولت کے ساتھ پھر تہو سارہ بھی میری ہو جائے گی میری ہو جائے گی میری ہو میں میں تجھے کبھی باغنی کروں گی ایک نئے دل تجھے میرے پاس آنہی ہوگا آنہی ہوگا میرے مرنے کے بعد تجھے میرے پاس آنہی ہوگا آنہی ہوگا اور اس کے بعد میں مر گئی اور اس بدبخت نے میری لاش یہاں پر لاکر تفن کر دی جسم تو مٹی ہوتا ہے اس لئے مٹی میں مل جاتا ہے لیکن میری روح کو آج تک قرار نہیں آیا ہے اس کا مطلب تم انسان نہیں بلکہ ایک روح ہو ایک ایسی روح جس کو نجات نہیں جو بے چین ہے بے قرار ہے اور اسے تب تک سکون نہیں ملے گا جب تک محمود سے انتقام نہ لے لے اگر تم محمود سے نفرت کرتی ہو اس سے انتقام لینا چاہتی ہو تو پھر دوسرے ماسوم انسانوں کو کیوں اندھا بناتی ہو کیونکہ جب میں بتصورت تھی تب لوگ مجھے تڑپاتے تھے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے لیکن آج آج میں خوبصورت ہوں میرا حسن کے سامنے جان کی چاندی پھیکی پڑھ جاتی ہے سورج کی روشنی من پڑھ جاتی ہے تو کیوں نہ میں ان سارے نو جوانوں سے انتقام نہوں جو سیرت کی بجائے سورت کی دیوانے ہیں یہ ظلم ہے نادان روح سارا سر ظلم ہے کچھ بھی ہو میرا انتقام اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک محمود یہاں پہنچ کر مجھے دیکھ نہیں لیتا میرے حسن کا دیوانہ بن کر اپنی آنکھیں نہیں کھو دیتا میں نے مرتے مرتے اسے کہا تھا کہ میں مر کر بھی اسے نہیں چھوڑوں گی اپنا انتقام لوں گی آج نہیں تو کل میرا انتقام ضرور پورا ہوگا محمود مجھے دیکھ کر اپنی آنکھیں کھو دے گا اور کہے گا ایک بار دیکھا ہے دوسری بار دیکھنے کی تمنا ہے مگر تم تو ایک روح ہو محمود کو یہاں لانے کے بجائے تم خود بھی تو اس کے پاس جا سکتی ہو نہیں ہم روحوں کی بھی ایک حد ہوتی ہے جسے پار کرنا ہماری بس میں نہیں ہوتا اسی لئے میری سہلی روحیں بھولے بھٹکے مسافروں کو دھوکے سے یہاں لاتی ہے اور جب بھی کوئی نیا مسافر آتا ہے تو میں سمجھتے ہوں کہ محمود ہی ہوگا لیکن افسوس آج تک محمود کو یہاں دیکھنے کی میری تمنا پوری نہیں ہوئی ٹھیک ہے اگر ہم تمہاری یہ تمنا پوری کر دیں تمہارے محمود کو تمہارے پاس لے آئیں تو کیا تم ان ماسوم انسانوں کی آنکھیں لوٹا دوگی جو نجانے کب سے کہہ رہے ہیں ایک بار دیکھا ہے دوسری بار دیکھنے کی تمنا ہے تم ایک نیک نوجوان ہو تم پر ہمارے حسن کا کوئی اثر نہیں ہوا بلکہ تم نے مجھے ہی اپنا قیدی بنا لیا اس لئے ہم یقین ہیں کہ تم اپنا وعدہ ضرور نبھاؤگے اگر تم محمود کو یہاں لے کر آئے تو ہم بھی وعدہ کرتے ہیں کہ جیسا تم کہوگی ویسے ہی ہوگا تو کیا تم محمود کو ماف کر دوگی نہیں ہم اسے کبھی ماف نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھو تمہاری بے قرار روح کو کبھی قرار نہیں آئے گا تم تا قیامت اسی طرح بے چین رہوگی تم تو جانتے ہو وہ قاتل ہے ہمارا قاتل ہے ہم اس سے انتقام ضرور لیں گے اچھے اور برے کاموں کا سلا دینا بندوں کا نہیں خدا کا کام ہے بے چین روح اور پھر خدا بھی ہمیشہ ان سے خوش ہوتے ہیں جو سزا دینے کے بجائے ماف کر دینا جانتے ہیں تمہاری باتوں میں جادو ہی نہیں بلکہ سچائی بھی ہے نوجوان اس لئے تمہارے سامنے ہماری زبان انکار کرنے کی جرت نہیں کر رہی ٹھیک ہے ہم محمود کو ماف کر دیں گے لیکن اپنے قدموں میں اس کا سر چھکانے کے بعد ٹھیک ہے تم ہمارا انتظار کرنا ہم بہت جلد تمہارے محمود کو تمہارے پاس لے کر آئیں گے اس یقین کے سہارے کہ ہمارے آنے سے پہلے تم کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤگی ٹھیک ہے ہم بادہ کرتے ہیں تم نے کس قصبے کا نام لیا تھا قصبائے ارافہ سلام علیکم سلام علیکم صاحب کیا قضب ای ارفات یہی ہے یہ ہاں یہی ہے تشریف رکھئے شکریہ پانی دیجئے شکریہ بھائی صاحب جی آپ اس قضبے میں نئے آئے ہیں کیا یہاں بس ابھی بھی آیا ہوں آپ یہاں کس کام سے آئے ہیں ہم یہاں ایک بہت ضروری کام سے آئے ہیں کسی کی تلاش میں ملا آپ کو جی نہیں ملا تو نہیں تلاش چاری ہے کردم کردم ساکم کردم کسی عاطéch کردم کردم Nie مارو بس بس بہت ہو چکا خدا کے لئے بس کرو بہت ہو چکا چلے جاؤ اج نبی اس پاگل کی وجہ سے تم ہی مار کھاؤ گے بے شک ہمیں لہو لوحان کر دو مگر ہم اپنے سامنے یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے یہ ظلم نہیں سزا ہے سزا ایک روٹی چورانے کی اتنی بڑی سزا روٹی تو اس نے آج چورا ہی ہے مگر سزا اسے روز ملتی ہے ہم روز اسے مارتے ہیں روز مارتے ہیں مگر کیوں کیونکہ یہ بہت بڑے گنہگار ہیں گنہگار ہیں ہاں اس کے گناہ کی وجہ سے اس قصبے سے خدا کی پرکت اٹھ گئی ہے ہاں جب تک یہ زندہ رہے گا خدا ہم سے ناراض ہی رہے گا بھائی آؤ اسے ختم کر دو سب لوگ اسے اس لیے مار دینا چاہتے ہیں کہ یہ گنہگار ہیں اس کی وجہ سے خدا کی پرکت اٹھ گئی ہے کیا تمہیں یقین ہے کہ اس کے مر جانے کے بعد اس قصبے میں ایک بھی گنہگار پاکی نہیں بچے گا بولو جواب دو لو مارو اسے مگر یاد رکھو اس کے بعد ہے کہ کر کے تم میں سے ان سب کو بھی مار کھانی ہوگی جس نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں چھوٹا یہاں پڑا کنا کیا ہوگا بولو جواب دو کیوں چپ کیوں ہو گئے تم سب کی زبان پر تالے کیوں لگ گئے یہ کیسے ہو سکتا عجرہ بھی ہمیں ایسے ہر ایک سے کبھی نہ کبھی جانے انجانے میں کوئی نے کوئی گناہ تو ہوا ہی ہوگا تو پھر تمہیں کیا حق ہے کسی دوسرے گنہگار کو سزا دینے کا دوستو سزا اور جزا دینے کا حق صرف اور صرف خدا کو ہے اس کے کام میں دخل دے کر تم اپنے اپنے کو گنہگار مت کرو توبہ کرو کہ وہ بہت رحیم اور مہربان ہیں تم ٹھیک کہتے ہو عجرہ بھی ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو سزا دیں چونکہ ہم تو خود ہی گنہگار ہیں یا خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے آمین چلیں دوست بہت بھوک لگ رہی ہے صبر دوست صبر ہاو بیٹھو یہاں بیٹھو بیٹھو ہاں ہم ابھی تمہارے لیے کھانے کے لیے کچھ لے آتے ہیں اچھا یہ لیچے شکریہ صبر دو صبر خدا آپ کو خوش رکھے صبر دو صبر صبر دو صبر ہاں 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 یہ کیا بتتمیزی ہے کون ہے آپ میں کوئی بھی ہوں مگر لگتا ہے آپ اپنے آپ کو سخی حاتم سمجھتے ہیں جو دوسروں کی بھلائی کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا آپ کا سوچنا صحیح ہو مگر آپ کو شرم آنی چاہیے ایک بھوکے کے ہاتھ سے نیوالات چھینتے ہوئے ہاں میرا بس چلے تو بدزاد کے کھانے میں زہر ملا کر اسے ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دوں کیوں آخر اس کا قصور کیا ہے قصور ہاں اجنبی اگر تم اس کا قصور جان لوگے تو میری طرح تم بھی اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے تیار ہو جاؤگے زندگی اور موت دینے کا اختیار صرف خدا کو ہے خاتون ہمیں اور آپ کو نہیں زندگی اور موت دینے کا اختیار اگر صرف خدا کو ہے اجنبی تو پوچھو اس سے اسے کیا حق تھا اپنی بیوی کو زہر دے کر مار ڈالنے کا کیا اس نے اپنی بیوی کو زہر دے کر مار ڈالا ہاں اور اس نے یہ صرف اس لیے کیا کیونکہ اس کی بیوی بدصورت تھی اور یہ ایک خوبصورت تبایف کو اپنے آگوش کا کھلونا بنانا چاہتا تھا کہیں یہ محمود تو نہیں یقیناً وہی ہے اسی کی تلاش میں تو ہم یہاں آئے ہیں میں یہ نہیں جانتی کہ تم اس کی تلاش میں کیوں آیا اجنبی لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ اگر اس منہوس کا سایہ تم پر پڑا تو تمہاری زندگی جہنم سے بھی بتر ہو جائے گی خدا گواہ ہے کہ ہمیں اپنی فکر کبھی نہیں ہوئی لیکن کیا ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اس کی یہ حالت کیوں کر ہوئی خدا کا کہر نازل ہے اس پر اجنبی اس کی بیوی ایک نیک اور ماسوم عورت تھی صرف اس کا رنگ کالا تھا اس لیے اس نے اس کی کبھی قدر نہیں کی اور ایک خوبصورت تبایف کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور اس سے شادی کرنا چاہا لیکن جانتے ہو اس تبایف نے اس سے کیا کہا دیکھو محمود اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ہمیشہ کے لیے اپنے دیر سے ایک خیال نکال دو مگر کیوں کیوں تم مجھ سے پیار کرتی ہو اور میں تم سے بیار کرتا ہوں پھر یہ دوری کیوں اس لیے کیونکہ تم پہلے سے شادی شدہ ہو لیکن میں اس شادی سے نہ خوش ہوں تم تو جانتی ہو کہ وہ شادی نہیں ایک دھوکہ تھا ایک فریف تھا دھوکہ تھا یا فریف تھا مگر تم اس دھوکے کو قبول کر چکے ہو وہ تو محص دولت کے لیے اس کا باپ تھیر ساری دولت چھوڑ کر گیا تھا اور تھیرے تھیرے وہ ساری دولت میں تمہارے قدموں میں نسار کرتا رہا ہوں تو اب شادی کی بات کیوں جیسا چل رہا ہے پیسا چلنے دو کیسے چلنے دو فردوس سارا کیسے چلنے دو اسے معلوم ہو گیا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تم پر کافی خرچ کرتا ہوں اس لیے اس بجزات نے سارا کاروپار اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور مجھے مجھے قوڑی قوڑی کا مہتاج بنا دیا ہے تو پھر قوڑی قوڑی کا مہتاج میرے کس کام کا فردوس سارا تم تو جانتے ہو محمود کہ مجھے عیش و آرام کی زندگی جینے کی عادت ہے اور تم مجھ سے یہ امید رکھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ جھوپڑی میں رہوں گی ہر کس نہیں اس لیے چلے جاؤ مجھے بھول کر تم اپنی بی بی کے پاس ہی جاؤ اسی میں تمہاری بھلائی ہے اس کا مطلب تم سچادی نہیں کرو گی پہلی بی بی کے ہوتے ہوئے یہ ناممکن ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فردوس سارا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے اور ہمارے درمیان کی رکاوٹ ہمیشہ ہمیشہ کلے دور کر دوں گا کیا کیا کروگے تم وہ جو تمہارے وہم و قمان میں دلی ہوگا اور اس کے بار اس برزاد نے اپنی بی بی کو زہر دے کر مار ڈالا اور اس کی لاش جنگل میں لے جا کر دفنا دی اور یہ خوش خبری لے کر اس دبائیف کے پاس آیا کہ اس نے اپنے راستی کی رکاوٹ دور کر دی ہے فردوس سارا فردوس سارا میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دی ہے کیا مطلب میں نے اپنی بیوی کو زہر دے کے مار ڈالا میں نے زیند کو مار ڈالا مار ڈالا اسے کیا اور اس کی لاش کو لے جا کر جنگل میں دفن کر دیا کسی کو کانو کان بھی خبر نہ ہوئی فردوس اب ہوں گا میں اور تم تم اور میں اور اس کے ساتھ ہوگی ہماری خوشیوں بھری زندگی ہماری خوشیوں بھری زندگی ہاں ہاں فردوس ہماری خوشیوں بھری زندگی فردوس 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 چلے مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی محمود یہ تم یہ تم کیا کہہ رہی ہو فردوس تم ہوش میں تو ہو آج ہی میں ہوش میں آئی ہوں فردوس میں میں تمہارا محمود تمہارے لیے تمہارے لیے اپنی بیوی کو مار کیا ہے ہوں چھوڑ دو مجھے نفرت کرتی ہوں تم سے نفرت آج تمہاری اسی بات نے میری آنکھیں کھول دی بے وفا بدزاد آرے آج تم نے میرے لیے اپنی بیوی کو مار ڈالا کل کسی اور کے لیے مجھے مار ڈالوگے دور ہو جاؤ میری رذروں سے اور پھر کبھی دوبارہ اپنی منوشکل مجھے دکھانا نہیں سمجھے نہیں نہیں فردوس فردوس ایسا مت کہوں میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تمہیں زندہ رہنا بھی نہیں چاہیے فردوس میں اپنی ساری دولت تم پر نسار کر دوں گا تیری دولت بدزاد یہ تیری دولت نہیں ہے تیری مرہم بی بی کی دولت ہے خدا جانی مرتے وقت اس نے تمہیں کیا بددوا دی ہوگی اس بددوا میں میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی چلے جاؤ یہاں سے اور دوبارہ کبھی در کا رخ بھی نہ کرنا نائے نہیں نہیں جاؤ گا نہیں جاؤ گا نہیں جاؤ گا میں تجھے یہاں سے لیے بگر نہیں جاؤ گا چل میرے سار اب Trevor کمینی وقتھو کے بانس مافہم زندہ نہیں چھوڑوں گا تیری وجہ سے میں نے بھی کو مارا ہے میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا مات ڈالوں گا تجھے خانم گھر ڈالوں گا زندہ نہیں چھوڑوں گا بدزاد کہیں گا جو اپنی بی بی کا نہ ہو سکا وہ میرا کیا ہوگا اور اس دن کے بعد یہ بدزاد پاگل ہو گیا قصوے کے لوگ اس پر افسوس کرنے کی بجائے اسے مارنے لگے اور یہ سب دیکھ کر میرا جی خوش ہونے لگا کہ اس بدزاد کو اپنے کی ایک ہی سزا اسی دنیا میں مل رہی ہے واہ بہت خوب کسی کو چوٹ کھا دے دیکھ کر خوش ہونا تو خود بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے خاتون اور پھر عورت ہونے کے ناتے تو آپ کو خوش ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ عورت کا دل موم سے بھی زیادہ نرم ہوتا ہے وہ دوسروں کی تکلیف پر خوش ہونے کے بجائے کراہ اٹھتی ہے دوسروں کو تڑپتہ دیکھ کر رو اٹھتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ خدا نے آپ کو جسم دورت کا دیا ہے مگر دل کی جگہ پتھر رکھ دیا ہے اگر یہ گونے گار ہے تو وہ تبایف بھی گونے گار ہے جس نے محض دولت کی لالچ میں آ کر اس سے جھوٹی محبت رچائی اپنے عیش و عشرت کے لیے اس کی بیوی کا حق مارا اور اس کی دولت کا ناجائز فائدہ اٹھایا اگر یہ انسانیت کا دشمن ہے تو یقیناً وہ تبایف بھی اور اجزاد کے سینے پر بدنما داگ ہے نہ وہ اس سے محبت کا کھیل کھیلتی ہو نہیں اپنی بیوی کی زندگی سے کھیلتا اگر یہ کسوروار ہے تو اس سے بڑی گونے گار وہ بجزاد تبایف ہے اس کی طرح خدا کا کہہر اس پر نازل نہیں ہوا تو یقیناً دیر سے سہی وہ بھی اس کے لیے تیار رہے کہ خدا کے گردیر ہے اندھیر نہیں نہیں اجنبی نہیں اور خوش منت کہو کیوں نہ کہو ایک عورت نے اپنے عیش کے لیے دوسری عورت کا سکھ چین یہاں تک کہ اس کی جان بھی لے لی بس کرو اجنبی بس کرو مرنہ زندگی بھر میں اپنے آپ سے آنکھیں نہ ملا سکوں گی کیا مطلب تم کیوں شرمندہ ہو رہی ہو جس تبایف پر تم انزام لگا رہے ہو وہ کوئی اور نہیں میں ہوں کیا تم تم فردوس آ رہا ہو ہاں میں ہی فردوس آ رہا ہوں آج تم نے مجھے میری اوقات دکھا دی پتہ نہیں پتہ نہیں مجھے خدا ماف کرے گا یا نہیں ہمیں افزوس ہے فردوس کہ ہم نے تمہارا دل دکھایا مگر انجانے میں ہی صحیح ہم نے تمہیں آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے ہمیں خوشی ہے کہ ہماری باتوں کا تم پر اچھا سر پڑا ہے اس لئے توبہ کرو اپنے اس برے عمال سے اور کوشش کرو کہ اب تمہاری ساری زندگی خدا کی راہ اور اس کے بندوں کی بھلائی میں گزرے یقینا میں ایسا ہی کروں گی خدا تمہیں ایسا کرنے کی توفیق دے آمین کیا میں اپنے محسن کا نام جان سکتی ہوں کچھ دیر پہلے تم نے کہا تھا کیا تم سکھی ہاتم ہو تو تمہاری آدھی بات بلکل صحیح ہے خاتون ہم ہاتم بنتائی ہیں ہاتم بنتائی؟ واقعی سکھی ہاتم؟ نہیں سکھی تو صرف خدا ہے ہم بندے تو بس ذریعہ ہیں اس کی صحابت کو تقسیم کرنے کا اچھا دوست خدا حافظ خدا حافظ واقعی تم انسان نہیں بہت عظیم انسان ہو شہزادی یا میں اٹھو دوست دوست اٹھو چلو چلو کہیں دور کوئی تمہارا انتظار کرنا دیکھے آلیا کیا خبر لائی ہو ہاتم بنتائی واپس آگئے کیا؟ کیا شہزادی یا میں واپس آگئے؟ ہاں ملک ہے حسنو جمال اس کا مطلب محمود بھی ضرور آیا ہوگا ہم ان دونوں کا خود استقبال کریں گے ایک بار دیکھا ہے دوسری بار دیکھنے کی تمنہ ہے دوسری بار دیکھنے کی تمنہ ہے دوسری بار دیکھنے کی تمنہ ہے ایک بار دیکھا ہے دوسری بار دیکھنے کی تمنہ ہے خشامدید شہزاد یمن خشامدید ہمیں خوشی ہے کہ آپ وعدی کے مطابق آئی گئے لیکن وہ بدبخت محمود کہاں ہے جس کے نفرت کی آنکھ ہماری سینے میں اس دن سے دہک رہی ہے جس دن سے اس نے ہمارا قتل کیا تھا کیا وہ نہیں ملا یا اس نے آرے سے انکار کر دیا لیکن آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ اسے ضرور لے کر آئیں گے کیا اور انسانوں کی طرح شہزاد یمن بھی وعدہ فراموش نکلے نہیں زینت نہیں نہ ہی ہم احسان فراموش ہیں اور نہ ہی محمود نے آنے سے انکار کیا ہے تمہارا مجرم تمہارا گنے گار تمہارے سامنے ہیں محمود؟ ہاں محمود آخر کار وہ لمحہ آئی گیا جس کے انتظار میں ہم نے نہ جانے کتنے برس صدیوں کی طرح گزار دیئے آج ہم اس مردود کو نہیں چھوڑیں گے ہم اپنی انتقام کی دہکتی آگ میں اس کی آنکھوں کی روشنی کو چلا کر خاک کر دیں گے اس کی دنیا کو ہم اندھیری بنا کر اس کو ایسی سزا دیں گے ایسی سزا دیں گے کہ رہتی دنیا تک سیرت کے بجائے سورت کے دیوانوں کے لیے یہ عبرت کا مقام ہوگا ہم تمہارا درد اچھی طرح سمجھتے ہیں یقیناً محمود سزا کا حق دار ہے مگر سزا دینے سے پہلے ایک بار غور سے اپنے محمود کو دیکھ تو لو کیا یہی تمہارا محمود ہے کیا یہی وہ محمود ہے جسے تمہارے وجود سے بھی نفرت تھی کیا یہی وہ محمود ہے جو حسن جمال کا دیوانہ تھا نہیں زینت آرہ نہیں حسن جمال کا دیوانہ یہ محمود اب صرف دیوانہ بن چکا ہے پاگل ہو چکا ہے یہ پاگل کیا ہاں زینت ہاں جس انسان سے تم انتقام لینا چاہتی ہو اسے اس کے کیے کی سزا دو خدا نے گپ کی دے دی ہے نہیں جس نے تمہاری آرزوں اور امنگوں کا ہی نہیں تمہارا بھی قتل کیا ہے وہ آج ہوش و آواز سے بیگانہ ہو چکا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاگل دیوانہ ہو چکا ہے پاگل دیوانہ نہیں میرا محمود پاگل نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا کیوں تمہاری چیک کیوں نکل گئی تمہاری روح کیوں کاپ اٹھی تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے ساتھ ہوئے ظلم کا بدلہ خدا نے کب کا لے لیا ہے نہیں شہزادی امن نہیں محمود میرا شوہر ہے میرا مجازی خدا ہے ایک بیوی سب کچھ سہ سکتی ہے برداشت کر سکتی ہے لیکن اپنے شوہر کی یہ بتر حالت کبھی برداشت نہیں کر سکتے کبھی برداشت نہیں کر سکتے محمود میرے سب تاج محمود یہ تمہیں کیا ہو گیا محمود میں ہی زیند ہوں محمود یہ تمہیں کیا ہو گیا میں ہی زیند ہوں دیکھو 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 اب ہم پہلے کی طرح بات سورت نہیں رہے دیکھو ہمیں اب ہم بات سورت نہیں رہے محمود یہ تمہیں کیا ہو گیا محمود یہ ہم نے زیند ہے محمود ہم 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 نہیں تم زینت نہیں ہو سکتی تم زینت نہیں ہو سکتی کیا کہ زینت کو تو زینت کو تو میں نے اپنے ان بہرے ماتوں سے زہر دے کے مارا تھا زہر دے کے مارا تھا زینت زینت میرے گھر کی جنت میں تمہیں کہاں سے واپس لاؤں کہاں سے واپس لاؤں آپ کیا کہہ رہے ہیں میرے سر تاچ میں ہی زینت ہوں میں ہی زینت ہوں سرچ تم زندہ ہو زینت تم تم بہت زندہ ہو زینت یہ تو میری بدنصیبی ہے کہ میں زندہ نہیں میں زینت کی وہ بدنصیب روح ہوں جو تم سے انتقام لینے کے لیے کب سے دڑپ رہی ہے لیکن تم کو اپنے سامنے دیکھ کر میری عمد ہار گئی کوئی بیوی اپنے شوہر سے کیسے انتقام لے سکتی ہے کیسے انتقام لے سکتی ہے سلام اے عورت ذات تجھے سلام اے خدا یقیناً تُنہیں عورت کے سینے میں دل کی جگہ اپنا نور بھر دیا ہوگا تب ہی تو جیتے جی ہی نہیں مرنے کے بعد بھی وہ اپنے شوہر کی تکلیف پر خون کے آنسو روتی ہے سلام اے عورت ذات تجھے میرا سلام اچھا تو میرے سرتاج اب مجھے جانے کی اجازت دے دی چھے کہ میرے بے قراری کو قرار آ گیا میرے بے چین ڈرو کو نجات مل گئی نہیں زینت نہیں میں تمہیں نہیں جانے دوں گا میں تمہیں نہیں جانے دوں گا زینت 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 میں تمہیں دنیا کی تمام خوشیں دوں گا جو ایک شوہر جو ایک شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے حفظ اب وہ وقت گزر چکا ہے میرے نصیب میں خوشیاں کہا زینت زینت مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے مجھے چھوڑ کے مجھ جاؤ مجھے چھوڑ کے مجھ جاؤ زینت جانا تو پڑے گا ہی اب تمہارے اور ہمارے راستے چھدہ ہیں ایسا مت کہو زینت تمہارے پاس زندگی ہے اور ہمارے پاس موت نہیں زینت نہیں ایسا مت کہو ایسا مت کہو اگر تم چل گئی تو میری دنیا پھر سے ویران ہو جائے گی اچھا محمود خدا حافظ نہیں زینت نہیں زینت میرے پاس واپس آ جاؤ میرے پاس واپس آ جاؤ زینت مجھے بچ چھوڑو زینت زینت مجھے چھوڑ کے مجھ جاؤ مجھے چھوڑ کے مجھ جاؤ ماننے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا کوئی نہیں ٹھیک ہے اگر تم میرے پاس نہیں آسکتے تو میں تمہارے پاس آ سکتا ہوں زیند کیا متلاuk تمہارے بغیر زندہ رہنکے میں کیا کروں گا زیند میں تمہارے پاس آ رہا ہوں میں تمہارے پاس آ رہا ہوں میں تمہارے پاس آ رہا ہوں زیند irasٹ مجھے یس! یس! 一زان! پاکا! 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 یس! پاکا! کیوں 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 محمود 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 میں تمہارے پاس آگیا محمود چلے اب ہمیں کوئی چودہ نہیں کر سکتا کوئی بھی نہیں محمود آپ ہمیں کوئی چودہ نہیں کر سکتا چلو زینت 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 حیرو زینت آرہ کیا تمہیں اپنا وعدہ یاد نہیں کون سا وعدہ اتنی جلدی بھول گئی تمہیں نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کی محمود کو تم سے ملانے کے بعد تم ان سب کی آنکھوں کی روشنی واپس لوٹا دوگی محمود میں محمود کو پا کر اتنی خوش تھی کہ اپنے وعدہ کو بھول گئی مجھے ماف کر دینا شہزاد یمن میری آنکھیں واپس آ گئی میری آنکھیں واپس آ گئی میری آنکھیں واپس آ گئی مجھے دکھائی دینے لگا اب میں اسے دیکھ سکتا ہوں ہمارے آنکھیں واپس آ گئی ہمارے آنکھیں واپس آ گئی واہ واہ یہ ہی ہے حسن جمال کی وہ جیتی جاگتی تصویر یہ خوبصورتی کا حدین شاکار آنکھیں نہیں شرارہ کہو چہرہ نہیں چبکتہ چانگ کہو حسن جمال کی جیتی جاگتی تصویر یا خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جس ملکہ حسن جمال کو دیکھنے کی تمہاری تمنہ تھی وہ تو پوری ہو گئی مگر کیا تم اس کی حقیقت جانتے ہو نہیں نہیں میں تو ایک روم نہیں میں نے اپنے شوہر سے انتقام لینے کے لیے تم سب کی آنکھیں چھین لی اور جس خوبصورتی کا تم لوگ دیوانے ہو میں اتنی حسین بھی نہیں میرا اصلی چہرہ یہ ہے نہیں یہ وہ نہیں ہو سکتی یہ جھوٹ ہے کیوں نہیں ہو سکتی ہم پوچھتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتی کیا اس لیے کہ اب اس کا رمکالہ ہو گیا ہے ہاں یہی تو تم لوگوں کی پھول ہے دوستو خوبصورتی چہرے میں نہیں دیکھنے والے کی آنکھوں میں ہوتی ہے انسان اگر اپنی آنکھوں میں ہسک پیدا کر لے تو کہنات کی ہر چیز خوبصورت نظر آئے گی ورنہ حوث کی مہاری نگاہوں کا کوئی اعتبار نہیں اچھا شہزادی امن خدا حافظ خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے ہیں موسیقی ایک بار دیکھا ہے دوسری بار دیکھنے کی تمنہ ہے یا خدا یہ کیا ہو رہا ہے موسیقی موسیقی اببہ حضور اببہ حضور یا اللہ اببہ حضور کی آنکھیں آ گئیں حسن بانو حسن بانو دیوار پر سے پہلا سوال مٹ گیا ہے ہاں سچ ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لیکن شہزادی حاتم نے پہلا سوال حل کر دیا ہے تب ہی تو اببہ حضور پھر سے دیکھنے لگے اببہ حضور یا خدا تیرا لاک لاک شکریہ تیرا لاک لاک شکریہ حسن بانو ہم تو بلکل مایوس ہو گئے تھے لیکن شہزادی حاتم نے پہلا سوال حل کر کے امید کے ٹم ٹم آتے ہوئے چراک کو پھر سے ایک نئی زندگی دے دی ہم اس کا یہ حسان تا عمر نہیں بھول سکتے یا خدا شہزادی حاتم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے آمین شہزادے وزیریک ہزانہ سے کہہ دیجے کہ ریاست کے سارے گریب اور مہتاجوں کو آج سے سات دن تک کھانا کھلایا جائے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کیجائے اور یہ آیا میں خوش خبری سنا دی جائے کہ شہزادے حاتم نے پہلا سوال حل کر کے ہمارے اببہ حضور کی آنکھیں لوٹا دی ہیں شہزادے آج ہم بہت خوش ہیں ہم بہت خوش ہیں آج ہاں حسن بھانو خدا نے چاہا تو شہزادے حاتم بہت جلد دوسرا سوال بھی حل کر دیں گے ہاں دوسرا سوال سچے کو ہمیشہ راہت ہے سچے کو ہمیشہ راہت ہے سچے کو ہمیشہ راہت ہے